جنابِ صدر پیش کردہ قراردات منزل انہیں ملتی ہے جو شریک سفر نہ تھے اس کی بھرپور مخارفت کرتی ہوں کیونکہ جنابِ صدر اس دنیا میں موجود نو بشر حرکت و جنبش میں ہیں کیونکہ جنابِ صدر اس دنیا میں موجود نو بشر مکمل حرکت و جنبش میں ہیں اور انسان انسان مشکلات آلام کو برداش کرتا ہے اپنے جسم و جا پر مشقتوں کا بوچھ اٹھاتا ہے تاکہ وہ بلزار زندگی سے امیدوں کے پھول چل سکے اور جب تک اس کا رشتہِ حیات نقلہ سے موت سے منقطع نہیں ہوتا وہ اپنی کوشش کو اپنی جد و جہد کو چاری رکھتا ہے اس کا رشتہ جستجو سے چڑا رہتا ہے کیونکہ منزل انہیں ملتی ہے جو شریک سفر تھے جنابِ صدر تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے کہ وہ قومیں جو منزل کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتی ہیں آج ان کی زندگی کا ستارہ آسمان کی بلندیوں پر چمک رہا ہے تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے منزل کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی آج وہ ترقی آفتہ قومیں شمار کی جاتی ہیں جنہوں نے اپنے متحدد عمل سے اپنی جا فشانی سے سائنسی سنتی علمی میدار میں ترقی کر کے حیاتِ بچھر کو تبدیل کر دیا جنہوں نے ستاروں پر کمتے ڈالی فضاؤں میں گھوڑے دورا دیئے جن کی نظریں سمندر کی لہروں میں ہیں کیونکہ منزل انہیں ملتی ہے جو شری کے سفر تھے جنابِ صدرہ جنابِ صدرہ آج کل کی بات کی جائے تو ہماری دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے ہماری منزل اب کیا ہے ہماری منزل ایک آزاد خودمختار پاکستان تھی ایک مضبیت پاکستان تھی جو آج ہم نے حاصل کر لیا ہے ہماری منزل پاکستان تھی وہ پاکستان تھی جو تفسیرِ سورہ رحمان ہے ہماری شان ہماری پہچان ہے جس پر ہماری جان قربان ہے کیونکہ جنابِ صدرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس درٹی کی حفاظت ہماری منزل ہے اور اس منزل کو ہم نے حاصل کر لیا ہے کیونکہ ہمارے جذبِ جلوہِ توحید ہے ہمارے جذبِ نعرہِ تقبیر ہے ہمارے جذبِ لبِ آزادگاہ کی مسکرات اور ہوتو کی جگمگاہت ہے کیونکہ منزل انہیں ملتی ہے جو اس شری کے سفر تھے جنابِ صدرہ میری مقالص سے آنے والی مقدرہ نے بات کی کہ اگر چھوٹے مگرمچ بڑے مگرمچ کے سامنے جائے تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں تو میں نے بتا دوں کہ اگر یہ مگرمچ یہ چھوٹے مگرمچ مل کر اس بڑے مگرمچ پر حملہ کر دے مطلب ہو جائے تو وہ اس کو بھی تباہت برباہ کر دیتے ہیں شکست دے دیتے ہیں کیونکہ منزل انہیں ملتی ہے جو شری کے سفر تھے شکریہ